واسپ گائز دیکھیں ایک دنی شاندار بات یہاں پر بولی گئی ہے چہرے کی چمک اور گھر کی انچائیوں پر مجھ جانا دوستو گھر کے بزرگوں کا اگر مسکراتا ہوا چہرہ دکھے تو سمجھ لینا کہ امیروں کا آسیانہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں بزرگ خوش رہتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے امیروں کا آسیانہ ہے دیکھیں خوش رہنا ایک کلا ہے اور خوش رکھنا بھی ایک کلا ہے اگر آپ لوگ اپنے بزرگوں کو اپنے بابا دادی اور ماتا پیدا کو خوش رکھ پاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے آپ لوگ نے ابھی مووی دیکھی ہوگی 102 note out یعنی کہ جو ابھی مووی آئے تھی رسی کپور اور ارمیتاب بچن کی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا رسی کپور کے بیٹے کے بارے میں بہت سارے لوگ آپ لوگ آس پاس میں society میں ایسی دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ بس آج کے لیے لائپ میں سکسیز ہونا چاہتے ہیں اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کی طرف کو موہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں یہ ایسے انسان تو اگر بچے ایسے ہوں تو وہ پیدا ہوتے ہی مر جائے نا تو کم سے کم یہ تسلیر ہے ماں باپ کو کہ ہاں بچہ نہیں ہے اگر ایسے بچے ہونے سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ بچہ ہی نہیں ہو کم سے کم خوشی تو رہے گی تسلیر تو رہے گی ہاں بچہ نہیں تھا پر لیکن ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو نالیک تریقے ہیں یہ دیکھئے سب سے خطرناک سیچویشن آج کے لیے سوسائٹی میں ہوتی جا رہی ہے تو اسی کو روکنا ہے ہم لوگ کو کبھی بھی دیکھئے اگر آپ لوگ کو جہاں پر آپ لوگ آج کے لیے سٹینٹ کر رہے ہیں نا یہ اپنے پیرنٹس کی ویسے ہیں اپنے گھر والوں کی ویسے ہیں اور جب ٹائم آتا ہے آپ لوگ کا ان کے لیے ریسپونسیبیلٹی اٹھانے کا اس ٹائم پر اپنی لائپ میں انجوے کرنے لگتے ہیں ان کو چھوڑ کے سائیڈ میں دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے لائپ میں اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ لیکچر تو دیکھنا کم سے کم چھوڑی دیجئے میرا لیکچر من دیکھئے گا کبھی اگر کوئی بھی ایسا انسان کوئی بھی ایسا انسان اگر لیکچر دیکھ رہا ہے تو مجھے نہیں چاہیے ایسا انسان اپنے لیکچر میں کم سے کم یہ چیز آپ لوگو feel کرنے چاہیے آپ لوگ یہاں پر exist کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر ہیں وہ اپنے parents کی ویسے اپنے گھر والوں کی ویسے اب آپ لوگ کی duty اور responsibility بنتی ہے کہ ان کا جھان رکھنا تو یہ ضرور دیکھئے گا اور کہیں نہیں کہیں آگے چل کے آپ لوگ کی بھی یہی حالت ہونے والی ہے جب age بڑھے گی بچے ہوں گے تو بڑھاپا آپ لوگوں کو بھی آنا ہے اس time پر سمجھ میں آئے گا کہ کتنی ضرورت ہوتی ہے بچوں کی ماں باپ کو تو جھان رکھئے گا اس بات کو جرور تو یہ ہے ہمارا دہ ہندو کا discussion جس کے تحت ہم لوگ پورا overview لے تھے ایک news paper کا جو کہ اس کا نام ہے دہ ہندو اور یہاں پر آج آپ لوگ کا جو map based question ہے یہ ہے کینیا جا کر map میں نہیں ہارے گا کل پھر اس کے بارے میں ہم لوگ discuss کریں گے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ کے لیے ہے answer جو کہ کل ہم لوگوں نے quiz دیکھا تھا اس کا answer ہے آپ لوگ اس کو revision کے point of view سے بھی ہاں پر لے سکتے ہیں بات کتے ہیں پیڈی کے بارے میں اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا animal normally اس کو نہیں کھاواتے ہیں high silly کا اس میں content پائے جاتا ہے لگ بگ 40 لانک لوگ ایسے دیکھنے کو ملے جو کہ یہاں پر national register of surgeon نکل کھایا اس سے باہر ان کو رکھا گیا بھوٹان اور انڈیا کے ساتھیں مل کر یہ hydro project کی ابھی اگھاٹنا کی گئی تو یہ ایک طریقے سے malnutrition problem مانی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کل جانا تھا global nutrition report کے حساب سے مانے تو 21% جو food ہے ہماری country میں جو packet food ہے وہ آج کے لئے میں healthy ہے باقی کا جو بچ گئے ہاں پر 79% اس کا کوئی سرپاؤں نہیں ہے یعنی کہ کیا نہیں ہے اس میں اس میں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بس ایک بول سکتے ہیں کہ پیٹ میں بس ایک خانے مل جائے گی بھوک مل جائے گی باقی اس میں کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ مسین ہے جو کی کسانوں کو pressure کیا جارتا یہ happy sitter نام یاد رکھے گا important مسین ہے اس کے علاوہ پہلے بولا گئے تھے آپ پر سسمت سوراج جی کے دوارہ اب بولا گیا ہے امہ بھارتی جی کے دوارہ کہ تو تھا یہ 19 کے election نہیں لڑیں گے تو یہ لوگ یہ ہاں پر آپ لوگ کے لئے کافی یہ interesting باتیں ہو سکتی ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کون کون سا article ہم لوگ کو discuss کرنا ہے جو first article ہے شاندار article ہے RBI کی monetary policy کے بارے میں ہے تو کیا monetary policy ہے کیا fiscal policy ہے نظر ڈالوں گا اچھے سے تاکہ آپ لوگ یہ mind میں اچھے سے clarity آئے Taiwan اور China کے بارے میں discuss کیا گیا ہے آپ لوگ کو تھوڑا سا history کے ساتھ میں connect کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ article کو اچھے سے سمجھ پائیں اور آگے بھی اگر کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں آپ لوگ اس کو اپنی دماغ میں اتار پائیں politically motivated article ہے نہیں discuss کریں گے یہ France کے internal politics discuss کی جاری ہے internal چیزیں نہیں discuss کریں گے یہ بھی important article نہیں ہے یہاں پر یہ کتاب کے بارے میں discuss کیا جارہا ہے خاص کر South India ورق فوکس ہے ہلکا سا نجد ڈالیں گے یہاں پر آج کی date میں جو condition منی ہوئی ہے ہمارے proceed اس کا پر یہ سری لنکا میں اس کے اوپر ہلکا سا نجد ڈالیں گے زیادہ نہیں ہے ہلکی آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے پہ لیکن proceed سے تو ہلکا سا idea آپ لوگ کو ہونا چاہیے باقی یہاں پر جو یہ والا article ہے جو ابھی کسانوں کے دوارہ معج کیا گیا اس کے بارے میں یہاں پر جکر کیا جا رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہلکا سا نجر اس کے اوپر بھی یہ والا article کافی important آپ لوگ یہاں پر بول سکتے ہیں ہماری country میں جو aviation industry ہے آج کیل میں اس کی خستہ حالت ہے کیوں ہیں اس کی خستہ حالت تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہاں سے question بھی نکل کے آئے گا اور future میں کیا ہے آپ پر prospect ہیں اس کے اوپر بھی نجر ہم لوگ ماریں گے یہاں پر دیکھیں گے کیا کیا بات یہاں پر ہے یہ کافی interesting ہے دیکھیں normally آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا یہ دا ہندو news paper جو ہوتا ہے south کا news paper ہے ہمیں سب گورنمنٹ کو criticize کرتا ہوا نجر آتا ہے چاہے اس کی بات کلیجے اور چاہے 2014 سے پہلے اگر آپ لوگ نے news paper پڑھا ہوگا congress کی بات کلیجے یعنی کہ ایک طریقے سے جو policies ہوتی ہیں گورنمنٹ کی ان کا critical analysis کرتا ہے دوسری side بھی آپ لوگ کو دیکھاتا ہے normally دیکھنے کو ملے گا گورنمنٹ کی اچھائیا یہ اس کی دوسری side بھی دکھاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک اچھا mind آپ لوگ develop کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ لوگ اگر answer لکھ رہے ہیں conclusion لکھ رہے ہیں تو ایک constructive criticism کر کے آپ لوگ wave forwarder میں اچھا answer دے سکتے ہیں یہ باتیں آپ لوگ یاد رکھتے ہیں یہاں پر جس طریقے سے مہدی جی بولتے ہیں جب بھی اپنی speech دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ congress کے دوارہ سمیہ تک ساسن کیا گیا اور جو بھی ان کے دوارہ کمی رہ گئی ہیں تو اسی کے اوپر cartoon بنائے گئے تو اچھا ہے کم سے society میں awareness ہونی چاہیے اور politically اگر کوئی مددہ آتا آپ لوگ اس کو دل سے مت لگایا کیجئے یہ سب چیز اپنی کی بات کرتے ہیں تو یہ کمبائن آپ لوگ کو نجر آئے گا monetary policy اور fiscal policy کر ہماری country میں تمام چیز آگے چلتی growth کیسے ہنا inflation کیسے رہنا social stability کیسے رہنی یعنی society میں سب کچھ stable چل رہا ہے جدہ مہنگائی تو نہیں ہماری country GDP growth جو achieve جاتے ہیں یہ جب جائیں جب تک RBI اور government دونوں مل کے سکیم چلا دی تو ہاں پر دیکھ جائے گا کہ health کے لئے insurance دیا جا رہے agriculture کے لئے insurance دیا جا رہے ٹھیک ہے تو chci کنٹرول کرنا ہے اور مہنگائی کو کنٹرول ایسے کرنا ہے کہ جو سامان بنانے والا ہے یعنی کہ کمپنی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا رہے اور کسٹمر ہے جو کنزیومر ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا رہے یعنی کہ ایک بات یہاں پر ہے جو بھی کوئی ڈیجن لیا جاتا ہے وہ majority کی vote کے ڈیجن لیا جاتا ہے اور جو یہاں پر روئے کے جو بات کی بات کی بات بات کی بیٹھ سٹارٹ کی جائے گی تو ایسی بات آپ لوگ جرور یاد رکھے گا یہ question normally آپ لوگ دیکھ نے کو مل ہی جاتے ہیں جو کی evergreen type کے ہیں اب article کی طرق کو چلتے ہیں اب ہی کیا ہوا reserve bank of India بات کی ہے دوسری بات ہے ہاں پر جیسے جیسے ہاں پر oil کا price بڑھتا ہے ویسے ویسے امریک country میں جو روپی کی value ہے وہ decrease ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے جو اس کی value بھی decrease ہو جاتی ہے تو ان کو اس سے بھی بہت زیادہ problem phase کرنی پڑتی ہے یعنی کہ اسی کی ویسے یہ دو main reason یہاں پر بتائے گئے ہیں جس کی ویسے problem یہاں پر نکل کر آتی ہے اگر ہم اپنی country میں نظر ڈالیں گے تو یہاں پر indigo space jet اور اس کے علاوہ space jet اور اس کے علاوہ jet airways یہ تین بڑی ایسی ہاں پر industry ہیں تین بڑی ایسی ہاں پر جو یہ ہاں پر company ہے جو ہماری country میں لگ بک 70% domestic market کو control کر کے رکھتی ہے پر پچھلے 9 مہینوں میں ان کو کافی lows دیکھنے کو ملا کیونکہ پچھلے 9 مہینوں میں گھر آپ لوگ دیکھیں گے جو یہاں پر جو fuel کا price بڑھا ہے اور اسی کے ساتھ میں جو dollar کی compare میں روپی کی value decrease دی ہے اسے کافی problem دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ لگ بک 40% جو cost جاتی ہے ان کی fuel expenditure میں جاتی ہے تو اگر یہاں پر indhan کی cost بڑھے گی تو ان کو یہاں پر ان کا جو aviation turbine fuel ہے اس کی cost اگر بڑھے گی تو direct آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا ان کے profit پر impact پڑھتا ہوا آپ لوگ کو نجر آئے گا روپی کی value آپ لوگ دیکھتے ہیں 74 کے air firm آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ پر پہنچی تو وہ بھی ایک بہت بڑی آپ پر problem نکل کر آ رہی تھی تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب کہنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ دونوں طریقے سے آپ پر problem نکل کر آئی تو اس کو solution نکالنے کی بات کی جاتی ہے تو اسی کے بارے بات کی جا رہی ہے تو دیکھیں ہاں پر یہ temporary problem ہے کیونکہ پہلے آپ لوگ نے دیکھا کہ ہاں پر oil کی values ہے یا پر crude oil کی value وہ بڑھ گئی اب گرتی بھی تو رہی ہے اب گرتی ہوئی بھی تو نظر آ رہی ہے روپی کی value گھٹ گئی تھی اب بڑھتی ہوئی بھی تو نظر آ رہی ہے تو دونوں طریقے سے یہ temporary بات ہے temporary crisis ہے یہ لمبے سمیتہ crisis نہیں چلنے والا ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی so trump crisis ہے آنے والے time میں long term میں آپ لوگ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے آخر long term میں فائدہ کیسے ہونے والا ہے بات کی جائے aviation industry تو آج کی date میں پہلے ایک time ہوا کرتا تھا کہ کوئی کوئی آدمی پڑوس میں آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا جو جہاز میں یاترہ کرتا تھا آج کی date میں کوئی نہ کوئی آپ لوگ کو مل جائے گا اس پاس میں کہ ہاں جہاز میں یاترہ کر رہا ہے گھر گرستی میں بھی آپ لوگ کو مل جائے گا آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے جہاز میں یاترہ کی ہوگی تو اس طریقے سے ایک time تھا یہ بہت بڑا issue مانا جاتا تھا یہ سپنا ہوا کرتا تھا لوگوں کا کہ جہاز میں بیٹھیں گے پر آج کی date میں نہیں ہے اوڑے دیس کا عام ناغریک ہماری country میں scheme start کی گئی اس کی وجہ سے جو یہ چیزیں ہیں اگر آپ لوگ مالیجر نورت میں ڈہلی سے آپ لوگ چننے ہی جانا چاہتے ہیں یا پھر ساؤت میں جانا چاہتے ہیں train میں جائیں گے تو چننے ایکسپریس سے جائیں گے لمبے سمیں تک چلتے رہیں گے پر لیکن اگر بات چلتی رہے گی ایک طریقے سے اگر آپ لوگ جائیں گے جہاز سے تو جڑا سی دیر میں آپ لوگ پہ جائیں گے اور کوشٹ میں بھی زیادہ ڈیفرینس نہیں ہے کوشٹ بھی کافی کم آپ لوگ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ ایسی کچھ باتیں ہاں پر آج کی date میں نکل کر آ رہی ہے جو کہ یہاں پر support کر رہی ہے آنے والے time ہے ہماری country میں ایک huge population ہے اور جب huge population یہاں پر اگر یہ ایک بار کو medium use کرنا ہے start کر دے گی تو بہت ساری آپ لوگ کو فائدہیں ہاں پر دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو بات کیا بول جا رہی ہے آپ لوگ بس focus اس بات پر دیکھا چلیے کی infrastructure کیا رہی ہے policy کیا رہی ہے regulatory کیا رہی ہے یہ ساری چیزوں پر آپ لوگ focus دیجئے باقی market بہت شاندہ طریقے سے بڑھنے والی آنے والے time ہے اور یہ بات بول جا رہی ہے International Air Transport Association کے دورہ اس کے دورہ یہاں پر یہ بولا گیا کہ آنے والے time میں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں 2024 میں after China اور یہاں پر USA کے بیچ بعد میں third سب سے بڑی market ہم لوگ بننے والے ہیں تو یہ ایک بڑی market آنے والی آنے والے time میں اور ایک طریقے سے بلے بلے ہونے والی ہے اس industry کی تو اس لئے آپ لوگ کو ابھی تھوڑی دیر کا صدمہ سیند کر لیجئے آنے والے time میں بہت کچھ آپ لوگ کے ہاں پر دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہ ہے article تو answer آپ لوگ جرور دیجئے گا جو آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو چھوڑا سا answer دیجئے گا آگے چلتا ہوں آگے دیکھ لیتے ہیں اس بات بولی جاری ہاں پر آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں political march بولا گیا ہے جو ابھی کسانوں کے دورہ march کیا گیا ایک بات آپ لوگ جرور دھیان رکھے گا یہ بات آپ لوگ کو دھیان سے سننی بھی ہے اور سمجھنی بھی ہے دیکھیں جب جب election آتے ہیں چاہے bjp کی بات کرنے چاہے congress کی بات کرنے ایسی چیزیں آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گی جی سوسائٹی میں نورمل نہیں رہتی ہیں دنگے فساد دیکھنے کو ملنے لگیں گے کئی طریقے protest دیکھنے کو ملنے لگیں گے سوسائٹی میں آپ لوگ کو لوگ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ ایک طریقے سے کاریا کرم شٹارٹ کیے جاتے ہیں polarize کرنے کے لیے vote bank کو تو اسی طریقے سے آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے تو کئی بار ایسی باتیں نکل کر آتی ہیں ابھی ڈہلی میں ہاں پر مارچ کیا گیا کئی سارے لوگ یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ یہ مارک بی جے پی کے دورہ ہی کرائے گیا کیونکہ بی جے پی چاہتی ہے ابھی ٹائم ہے آپ پر ایک طریقے سے جو فارمر جو کسانوں کی vote ہے اس کو ہڑاپنا کونگریس بتا رہی ہے بی جے پی کے دورہ کیا جارہا ہے بی جے پی بتا رہی ہے کونگریس کے دورہ کیا جارہا ہے تو اس طریقے سے بھی آروپ پرتیاروپ آپ لوگیں ہاں پر لگتے ہوئے نجر آتے ہیں کئی بار پر لیکن یہ بات آپ لوگ کو سمجھنے ہیں جو پولٹیکل یہ مددہ ہوتی ہیں ان میں آپ لوگ کو کم سے کب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے آپ لوگ آگے جا کے اگر گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں کام کریں گے تو گورنمنٹ کو ہی نہیں سمجھیں گے تو کیسے کام کر پائیں گے تو اس لئے یہ سمجھ یہ کیا کیا ان کے فنڈے رہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آٹیکل ہے ہاں پر چھوڑا سا آٹیکل ہاں پر بات کی جاری ہے کس کے بارے میں یہ کتاب کے بارے میں ہے موڈن ساؤت انڈیا یہ موڈن ساؤت انڈیا اے ہسٹری فروم سیونٹین سینچوری سے آج تک کے ٹائم کی یہ کتاب لکھی گئی ہے آپ پر راج موہن گاندی کے دورہ ایمپورٹینٹ ہے نام یاد رکھے کتاب کا یہاں پر پولٹیکل ایمپورمنٹ کی بات کی جاری ہے جو نون برہامین تھے ہاں پر یعنی کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ برہامینکل اوڈر کافی ایک تریسے دب دبا ہاں پر رہتا تھا پر لیکن اس کے بعد میں جیسے جیسے ہاں پر مومنٹ چلنا اسٹارٹ ہوا تو یہاں پر پولٹیکل ایمپورمنٹ ہوا نون برہامینکل کمیونٹی کا جو خاص کر سامنے نکل کر آئی اور جو بھی ہاں پر برہامینکل اوڈر تھا اس کو ڈسٹروئے کیا گیا تو کننڈ، ملی آلم، تمیل اور یہاں پر تیل گوئی ہے پرٹیکلر ایریا کو یہاں پر فوکس دے کر ان کی کلچر پر فوکس دے کر چلا گیا ہے اس کمپلیٹ کتاب کے اندر تو کتاب کا نام کس سے کنیکٹیڈر کس کی دورہ لکھی گئی ہے یہ کچھ باتیں آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کی ایمپورنٹ ہے آپ لوگ کے لیے باقی سری لنکا میں گہما گہمی ہے سری لنکا میں آپ لوگ کو political crisis دیکھنے کو مل رہے ہیں مہندر راج پکسے کو آپ لوگ جانتے ہیں پہلے پریزیڈنٹ ہے اب پرائیمیسٹر بنائے گئے یہاں پر مہتری پالا سری سینہ کے دورہ پر لیکن دو بار یہاں پر confidence vote میں ہی ہار چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بات کی جائے رانیل وکرم سنگے یہ پرائیمیسٹر تھے ان کو پسند نہیں آئے تو انہوں نے ان کو نکال دیا پر لیکن ان کے پاس میں majority ہے اس کی وجہ سے رسہ کسی یہاں پر چل رہی ہے ٹھیک ہے تو جیسا تھوپڑا انہوں نے بنا رکھا ہے یہ ایسا ہی بننے لائک ہیں یہاں پر کیونکہ ایسی ایسی حرکتیں ان کے دورہ کی جاری ہے جو کہ democratically elected government کے دورہ نہیں کی جانی چاہیے تھی ان کو یہاں پر کسی ویسواس کے تحت یہاں پر چنکر بھیجا تھا پر لیکن ان کو نے سب کا ویسواس تحسنیس کر دیا تو کافی problem یہاں پر create کی جا چکے اب تک سری لنکا میں تو دیکھتے ہیں سانتی کیسے بنا جائے گی آنے والے ٹائم میں آگے بات کی جاری ہے government کے دورہ government کے دورہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ supreme court کا ایک verdict آئے تھا جس میں بولا تھا کہ mandatory ہے کہاں پر آدھار کار اور کہاں پر mandatory نہیں ہے pen card subsidies اور جہاں پر income tax return ہوتا ہے یہاں پر mandatory بولا گیا تھا school میں admission لینا ہے کہیں پر آپ لوگ کو یا کوئی exam دینے جانا ہے bank account کھلوانا ہے private company کے ساتھ میں یا mobile company کے ساتھ میں کہیں پر بھی آپ لوگ کو آدھار کارڈ دینے کی جورت نہیں ہے تو اپنا data کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ withdraw کر سکتے ہیں ہاں سے آج kid میں جیسے کی number ہو گیا یا پھر biometric data ہو گیا دوسرا آپ لوگ information ہو گئی یہ ابھی بات کی جاری ہے government کے دورہ amendment کرنے کی بات کی جاری ہے آدھار کارڈ act میں تو یہ کب سے نکل کر آئے supreme court کے decision کے بعد میں ہاں پر یہ باتیں نکل کر آئی تو privacy کے جو issue ہے اس کو maintain رکھنے کے لیے ہاں پر یہ بات کی جاری ہے آگے ہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اگستہ ویسلین کے بارے میں کافی ہاں پر چرچہ میں رہتے ہیں تو یہاں پر جو بچولیا تھے ان کو custody میں بھیج دیا گیا ہے اور دیکھا دیکھنے کی یہ بات ملے گی کیا باتیں اور نکل کر آتی ہیں کیونکہ ان کو ایک طریقے سے bribe لیتے ہوئے یہاں پر پکڑ آ گیا برائب کا ان کے اوپر آروپ لگا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا باتیں نکل کر یہاں پر آتی ہیں حالانکہ important ہے پر ہلکا سا idea آپ لوگ رکھ سکتے ہیں interesting اور important article ہے کرناٹ کا government کے دورہ جو لڑکیاں ہیں ان کی جو education ہے وہ free کرنے کی بات یہ college والی education تو اگر اب بھی کوئی ہاں پر جو یہاں پر بچے ہیں جو لڑکیاں ان کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہے تو پھر تو دیکھیں غلط بات ہے تو یہ کافی important ہے تو یہاں پر آنے والے time ہے میں تو چاہتا ہوں پوری country میں ایسا ہی ہونا چاہیے جو چاہتے ہیں جو دن کو لگتا ہے کہ fees مہنگی ہیں پھر لڑکیوں کو یہاں پر اسکول میں نہیں بھیجتے ہیں کم سے کم ان کے پاس میں اپسن نہیں ہے ایسا کچھ بولنے کا ٹھیک ہے تو 3.17 جو لاک students ہیں ان کو فائدہ ہونے والے ہیں اور یہاں پر یہ اتنا لگ بگ جو یہاں پر coast ہے یہ coast تو حالا کہ ایسی کوئی coast زیادہ آپ لوگ کو کچھ پر ہونے نہیں نہیں جیے پر ہاں یہ question آپ لوگ کو جرور پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی state government کے دوارہ یہ decision لیا گیا ہے آگے بات کی جاری ہے air pollution کے بارے میں air pollution لگ بگ 7 million لوگ ٹھیک ہے 7 million لوگ کا مطلب کیا ہو گیا 70 lakh لوگ ہر سال مر جاتے ہیں air pollution کی ویسے کچھ premature death ہوتی ہے کچھ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور اگر بات دیکھیں گے آپ اگر بات کی جائیں ہماری country تو contribute کی جاتی ہے اگر emission کی co2 emission میں ہماری country world میں تیسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر چائنا ہے دوسرے نمبر پر USA ہے اور تیسرے نمبر پر یہاں پر European Union ہے حالانکہ بہت ساری country ہے اگر country وائز دیکھیں تو تیسرے نمبر پر ہمیں ویسے بیچ میں European Union ہے تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری country میں اگر population کے بیس پر دیکھیں گے تو پھر بھی زیادہ نہیں ہے اگر چائنا کے ساتھ اور USA کے ساتھ میں compare کریں گے پر ہاں تیسرے نمبر پر آج کے میں ہم لوگ بھی آ کر کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ co2 سب سے زیادہ نکلتا کھا ہے کوئلا وغیرہ جلا کے بجلی بنائی جاتی ہے oil سے یا پھر gases سے تو یہاں سے آپ لوگ لگ بگ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری پولوم ہے جو سامنے نکل کر آتی ہے اور کوئلے کے اگر بات کریں responsible ہے ہماری country میں 65% CO2 کے لیے کیونکہ maximum جو بجلی بنائی جاتی ہے ہماری country میں وہ کوئلے سے ہی آرچکیٹ میں بنائی جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کس طریقے solution آگے آنے والے ٹائم میں نکلتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی آگے ہاں پر بات کی جاری ویجے مالیا بول رہے ہیں آپ کہ دیکھیں میں سارا جو بھی آپ لوگوں کا اُدھار ہے وہ پیگ کرنے کے لئے تیار ہوں بس میری آپ لوگ پیچھا چھوڑ دیجئے آپ لوگوں تو پیچھے پڑ گئے ببوے والا کام ہو رہا ہے جس کے پیچھے پڑتے ہیں live بنا دیتے ہیں تو ایسے کام دیکھنے کا مل رہا ہے چلے جو بھی ہیں آگے بات کی جاری آپ پر ایک آئیلینڈ ہے ہماری کنٹری میں آپ لوگوں نے سنو ہوگا نام بھی کئی بار سینٹرلیل آئیلینڈ سینٹرلیل آئیلینڈ ٹھیک ہے تو وہاں پر ابھی دیکھنے کو ملا ایک امریکن نیسنل کی ڈیتھ ہوگی تھی وہاں پر تو پھر سے آپ پر ابھی جو ڈھیل دی گئی تھی آپ پر جو لا میں یہاں پر کوئی بھی ویجٹ کر سکتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈھیل دی گئی تھی پٹیکلر ایرے کے لیے اس کو پھر سے بولا جارہا ہے رسٹکٹ کرنے کے لیے تاگہ ہاں پر کوئی بھی ویجٹ نہ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آگے بات کی جاری ہیں آپ پر بات کی جاری ہیں آپ پر کس کے بارے میں یہ ہیں آپ پر انٹرن میڈیٹ انٹر میڈیٹ رینج نیوکلیر فورس ٹریٹی یہ USA اور USSR کے بیچ میں دیکھنے کو ملی تھی تو یہاں پر آپ بھی کافی نیوز میں ہیں یہ ابھی USA نے اس سے باہر نکلنے کی بات کی ہے تو یہاں پر رسیا یہ بول رہا ہے کہ ہم بھی ورڈ ویپن ڈبل اپ کریں گے جو کی بین کر رکھیں آل آور ورلڈ میں تو ایسا ہوا تو ایک طریقے سے پھر سے cold war والی situation یہاں پر ہوتی نجر آئے گی جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے یہ کافی ایک improvement آپ لوگ بول سکتے ہیں medical science کے اندر یہاں پر ایک uterus use کر کے dead woman کا دیکھیں ایک تیک تھی woman جس کا uterus کام نہیں کر رہا تھا جس کی ویسے بچے پیدا نہیں ہو پا رہے تھے پر لیکن dead woman یعنی کہ مرت شریر سے uterus نکالا گیا اور یہاں پر woman کو یہاں پر donate کیا گیا اور تب یہاں پر اس نے بچے کو جنم دیا تو آنے والے time میں جو بھی uterus کی پولوں رہتی ہے اس کی ویسے جو بیبی کو جنم نہیں دیے پاتے ہیں جو بھی پولوں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اس کا solution نکالا جائے گا نکالا جا رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے تو ایک اچھی آپ لوگ یہ پہل بول سکتے ہیں آگے یہاں پر Niger کے بارے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا تو افریقہ ایک country آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یہ اس کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھے گا اگر بات کریں اس کی capital کی تو نائم میں آپ لوگ یہاں پر capital دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے اور west african cfa franc یہ آپ لوگ currency نجر آئے گی lake چڑھ آپ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں چڑھ ہو گیا libya ہو گیا mali ہو گیا آپ پر یہ ہو گیا burkino fisco banon ہو گیا اور nigeria ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نائزر ہیں آپ پر دیکھنے کو مل رہے ہیں river بھی ہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ہلکا سا idea جرور رکھے گا آگے چلتا ہوں آگے چلنا کہہ ہے آگے آج کا آپ لوگ کے سامنے ہے test اگر بات مان باتیں اگر بات مانیں آپ آپ international air transport association کے بارے میں تو آپ لوگ کو بتانا ہے کہ ہماری country world میں جو third biggest aviation market بننے والی ہیں تو دو کونسی ہیں ہم سے اوپر یہ ہے question دوسرا آپ لوگ یہ بتانا ہے تین company کے نام بتانے ہیں جو کی 70% domestic market ہے ہماری ہاں پر اگر aviation field میں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تیسرا آپ لوگ کو یہ بتانا ہے کونسے state کے دورے آپ پر girls کے لیے free education کی بات کی گئی چوتھا آپ لوگ کو یہ بتانا ہے کی ہماری country میں جب contribution کی بات کرتے ہیں emission کی تو ہماری country میں جب بات کی جاری ہے کونسے number کی ہماری country آپ پر emit کر رہی ہے یعنی کہ ہم سے اوپر کون کون سی country ہے emission کے point of use ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ کو ان کے نام بتانے ہیں united state of america اور کون سی country کے بیچ میں ہاں پر یہ intermediate range nuclear force treaty ہے یہ آپ لوگ کو بتانے ہیں حالکہ آج کھر میں یہ country نہیں بچا ہے یہ توٹ چکا ہے چلیے جو بھی ہے اس کے لئے بات کی جاری ہے modern india a history from 17th century over time یہ کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کے رائٹر کا نام بتانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ٹوٹل آج کا آپ لوگ کا discussion اگر lecture پسند آتا ہے تو like کیا کیجئے اور share بھی کہہ دیجئے کل کافی share دیکھنے کو ملے لگ بک 50 کے زیادہ share کیے گے کافی اچھا لگا چیزیں share ضرور کیا کیجئے گر آپ لوگ کو پسند آتی ہے آج پاس सفائی رکھئے پانی اور پیٹ پودو کو save کیجئے پروڈکٹل اور پاسٹ گارہ بلکل use نہیں کرنا ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں next lecture میں تب تک کے لئے جائے ہند